موسیقی 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 وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ نَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلَّ دَائِمًا أَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْدِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَعَ شَفَعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَانِ اُقْدَهِمِينَ قدم قدم پہ برکتِ نفس نفس پہ رحمتِ جہاں جہاں سے وہ شفیعہ سیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں طرزِ جمہوری نشانے کا جکلائی چاہیے ارے جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے دیکھی جو ہسٹری اس بات پر کامل یقین ہی آیا ارے جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا میں ابتدا میں اکابرین کی حضرات علمائی کرام امائدین کی موجودگی میں درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ ذرا آواز کے ساتھ نماز والا درودِ پاک ایک مرتبہ پڑھنے کی Oh 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 صلی اللہ علیہ وسلم سرگو دوستو جوان ساتھیو جمعیت علماء اسلام کے غیرتمند ساتھیو اور جوانو آج ہم حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کے مرکز میں سالانہ پروگرام میں جمع ہیں میرے سامنے علماء اکرام بڑی تعداد میں تشریف بھروا ہے جن کے سروں پر میرے اکابری نے دستار بھی رکھی ہے سند بھی انہیں ملے گی میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اپنے لئے بھی دعا کرتا ہوں اور ان تمام علماء کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی کہ اللہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک کے لئے اپنے دین کے لئے قبوٹ فرمانے پھر ایک دعا کر میں لگا آپ کی توجہ کا تعلیم ہوں بڑا لمبا سبر کر کے پہنچا ہوں حضرت مولانا قلیل و رحمان صاحب درخواستی میرے ساتھ تھے حیدر آباد، ٹھٹا، سکھر، مزاواز سے ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں بغیر کسی وقفے کے سٹیج پر پہنچے ہیں تاکہ آخری لگوا سکے پھر مجھے سفر کر کے لاہور واپس پہنچنا ہے اللہ رب العزت، بروردگار آج کے دور پرفتن میں مدارس کا جان بشتا جا رہا ہے جس گلی کوچے میں چلے جائے مدرس سے ہی مدرس سے نظر آئیے اللہ کے قرآن کی آواز گوج رہی ہے یہاں پر حدیث پڑی گئی ہے بغاری شریر کی تقویل ہوئی ہے حضرت شیب الحدیث تشریف ارواہ ہے حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے قبر حضرت مولانا حبیب و رحمان تونسلی نے آپ حضرات کے سامنے عالمانہ خطاب فرمایا ہے میرے بعد بھی آپ کے سامنے کئی شخصیات تشریف لائیں گے حضرت کا پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے میرے بھائیوں اللہ جب دین کا کام لینے بھی آتا ہے تو میں اس رب پہ قربان جاؤں پھر پورے خاندان کو بھی چل لیا کرتا ہے کبھی کسی ہستی کو چل لیا کرتا ہے کبھی کسی کے خانوادے کو چل لیتا ہے کسی کے بیٹے کو چل لیتا ہے کسی کے فوتے کو چل لیتا ہے لیکن جب ہندوستان کی تاریخ پڑھتا ہوں تو پھر ایک منظر حضر آتا ہے میرا رب جب چلنے پہ آیا تو شاہ بلی اللہ کے پورے خاندان کو چل لیا ہے شاہ بلی اللہ میدان میں اترے بیٹے میدان میں آئے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا ہے اردو میں ترجمہ لکھا گیا فارسی میں ترجمہ لکھا گیا پوتا میدان میں اترہ اس نے دار الحرب کا فتوہ جاری کر دیا میدان عمل میں آئے کفر کا مقابلہ کیا ہے اور رب کعبہ کی قسم دنیا نے جتنا زور لگایا ہے یہ مدرسے ختم ہو جائے ہر ایک کافر تو ختم ہوتا جانا جائے گا اللہ کے مدرسے بھی باقی رہیں گے قرآن کی آواز بھی گویتی رہیں گے کہہ دو انشاءاللہ ذرا مل کے کہونا انشاءاللہ آپ تو مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے کہہیے انشاءاللہ آواز آنی چاہیے آواز آئے انشاءاللہ ہاتھ لہر آکے کہو انشاءاللہ حضرت درخواستی کے مرکز میں بیٹھنے والوں آج سٹیل پر حضرت مولانا جمیل و رحمان درخواستی بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ حاجی مطی و رحمان شاہب بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ حضرت حاجی عبد و رحمان جامی بیٹھے ہوئے حضرت عطا و رحمان بیٹھے ہوئے آج یہاں پہ حضرت مولانا فضل و رحمان درخواستی کی کمی محسوس کر رہا ہوں لیکن ہمارے نوجوان سابزادہ احمد و رحمان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی کاری عزیز و رحمان بیٹھے ہوئے ہیں سابزادہ فیض و رحمان بیٹھے ہوئے ہیں سابزادہ زیاء و رحمان بیٹھے ہوئے ہیں مجھے جس طرح دیکھتا ہوں حضرت درخواستی کے خاندان کے پھول نظر آ رہے ہیں اللہ نے سب کو دین کے لیے قبول کر دیا ہے دعا کیجئے اللہ ہماری نسلوں میں بھی قرآن کے حفاظ بھی پیدا کر دے قرآن بھی پیدا کر دے علماء بھی پیدا کر دے مفسرین بھی پیدا کر دے محدثین بھی پیدا کر دے نار رائے تکبیر نشانِ عقل قصدی نشانِ عقل راستی نار رائے تکبیر میرے رب جب جنہیں بھی آتا ہے تو میں جملوں میں بات کہنا چاہتا ہوں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں تھکے ہوئے گلے کے ساتھ کھڑا ہوں اپنے بھائی مولانا خلیل الرحمن سے آتے ہوئے پوچھ رہا تھا کیا بیان وہاں پہ کروں گا گلہ ساتھ نہیں دے گا کہنے لگے کھڑے تو ہوئیے پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے ہمارے بزرگوں کے مرکز میں جا رہے ہیں اللہ شرح صدر بھی کر دے گا اب میرا رب جو چاہے گا میری زبان پہ جملے آتے جائے گے میں کون بولنے والا ہوں میرے بھائی کون سی مہتے کرنے والے ہیں ہمارے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے حضرت مولانا خلیل الرحمن بیٹھے ہوئے حضرت مفتی طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ان حضرات نے مہتے کی ہے مولانا خلیل الرحمن یہ سباق پڑھائے ہیں ارے انہوں نے نہیں پڑھائے ہیں آپ دین سننے کے لئے نہیں آئے ہیں میں بیان کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں بول نہیں رہا ہوں کوئی ذات ہے مجھے بلوا رہی ہے کوئی ذات ہے آپ کو سلوا رہی ہے میرے ان علماء نے بخاری مکمل نہیں کی ہے مسلم شریف کو تطعمہ کی طرف لے کر رہی ہے ابن ماجہ مکمل نہیں کی ہے ابو دعوت خود نہیں پڑی ہے ترمزی خود نہیں پڑی ہے مجھے کہنے دیجئے ان سے میرے لب نے یہ میرے نبی کے اقوال پڑھا دیئے افعال پڑھا دیئے آمان پڑھا دیئے وہ میرے تاری بلم بیٹھے ہوئے جن کے سینوں میں تیس بارے مفروض ہیں اللہ نے قرآن محفوظ کر دیا ہے دنیا کو جواب دیا ہے ارے جب تر سورت چمکتا رہے گا اللہ کا قرآن بھی چمکتا رہے گا نبی کی احادیث بھی چمکتی رہے گی آج بھوئی دنیا میں نظر کال کے دیکھئے آپ کو تورات کا حافظ نہیں ملے گا انجیل کا حافظ نہیں ملے گا سنیے بڑے غور سے ضبور کا حافظ نہیں ملے گا خرد کا حافظ نہیں ملے گا ویعت کا حافظ نہیں ملے گا رب کعبہ کی قسم پوری دنیا کو چیلنج کیجئے اس مدرسے کا ایک استاد اٹھ کر پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے امریکہ کو چیلنج کر سکتا ہے برطانیہ کو چیلنج کر سکتا ہے جرمبری کو چیلنج کر سکتا ہے نیوزی لیڈ کو چیلنج کر سکتا ہے جس نیوزی لیڈ میں جس نیوزی لیڈ میں میرے نباسیوں پر کونیوں کی پچھار کر دی گئی ہے کافر آیا ہے گولیاں چلائی ہیں کاشر کلاشر لے کر آیا ہے میرے نوجوان بیٹھے ہوئے سابزادہ نومان نوڈیانمی بیٹھے ہوئے ہیں سابزادہ کارو سہین صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے کاری گلا مصطفی صاحب بیٹھے ہوئے راجزی صاحبی شاد بیٹھے ہوگے لیکن سنیے نیوزی لینڈ میں کیا ہوا تھا نیوزی لینڈ میں دہشت درد آیا اس نے گولیاں چلائی آ کر گولیوں کی پوچھار کر دی ہے اور میرے قائد کہا کرتے ہیں کہ مذہب کسی دہشت کرتا مذہب نہیں ہوا کرتا ہے دنیا نہیں مانتی تھی دنیا کہتی تھی یہ دین تمہارا جو ہے یہ دہشت کرتی سکھاتا ہے میں ان چالموں سے کہتا ہوں میرا دین سلافتی سکھاتا ہے میرا دین امن سکھاتا ہے دین لانے والے بھی امنہ کے لال ہے پوری دنیا میں امن کا نظام دیا ہے تو امنہ کے لال نے دیا ہے ناغان میں بھی اسلام اسلام مدارس دینیہ مدارس دینیہ خطیب اسلام مانا محمد عبدالقان میرا عبدالسطان صاحب آج دنیا کفر کہتی ہے یہ مدرسے پیشت کرتی سکھاتے ہیں آکے دیکھو تو صحیح کیسے پیشت کر پیار ہوئے ہیں سر پہ پکڑی سچی ہے مجیرے پہ داری رکھی ہوئی ہے چکا پڑھن کے آئے ہیں تم بھی آتے ہو یونیورسٹیوں میں کون پڑھن کے آتے ہو یہ نبی کی سننا سچا کے آئے ہیں تمہیں کہتے ہیں تیری جدہ پسند میری جدہ پسند تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند باہوائی دیتی ہے تاج وطح حق میں نبیت جمعیت علماء حضور امام ہمارے سرے سکھویز آپ بھی اپنے جذبات کا اثار کر رہے تھے آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اللہ ان کے بیان میں اور قوت عطا فرمائے فساقت نصیب فرمائے لیکن میرے بھائیوں میں بھی مختصر وردوے عصد آتنا چاہتا ہوں تاریم آپ کے سامنے ہیں آج ہمارا جلسہ گیارہ کو ہے میں بارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں اور بارہ بھی بارہ کے بعد ہوگی لیکن اس سے پہلے پہلے گیارہ ان سٹ پر میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں آئیے پیغام دینا چاہتا ہوں آج پوری دوریا میں آپ کو تورات کا حافظ نہیں ملے گا انجیل کا حافظ نہیں ملے گا زبور کا حافظ نہیں ملے گا دنیا کفر سے کہہ دو آؤ کرنٹ کا حافظ لے کر آؤ ویعت کا حافظ لے کر آؤ صحیفے لے کر آؤ رب کعبہ کی قسم اُلٹے بھی لٹک جائے حضرت والے دیماجد کہا کرتے تھے انہوں نے بٹا منز کی کولیا کھلا دی جائے ٹینکے لگا دی جائے انجیمشن لگا دی جائے تماغ تیز کرنے کے ذرائع کے دی جائے پھر بھی اپنی کتاب حفظ کر کے نہیں آسکتے اور آج کے بار میں ہمیں چیلنج کریں تو خدا کی قسم ہم آنکھوں والے نہیں نابی نہ پیش کر سکتے ہیں نارے دنبی عظمتِ قرآن عظمتِ قرآن آنکھوں والے نہیں نابی نہ پیش کر سکتے ہیں آنکھیں نہیں ہیں نظر نہیں آتا ہے چند نہیں سکتا ہے لیکن رب نے اس کے سینے میں تیز باریں محفوظ کر دیئے ہیں رب اعلان کر رہا ہے قرآن اتارا بھی ہم نے ہے کلاب بھی ہمارا ہے ہم نے اتارا بھی اپنے محفوظ کے قلبِ مبارک پر ہے ہم نے اس کی حفاظت کسی کے سپرد رہی کی ہے اس کی حفاظت ہم خود کریں گے دنیا دیکھیں گی دو ہزار و نیلے پاکستان کے عدرسوں سے اٹھٹر ہزار قرآن کے حافظ لکھ لے گے سبحان اللہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ اوچھی آوازیں کہیں بھی کہ کہیے سبحان اللہ اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے شرمہ یہ نہیں اللہ کہتا ہے اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے فَسْقُرُونِ اَسْقُرْكُمْ ارے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو میرے جملوں پر توجہ کرنا تم اپنی خلبت میں یاد کرو میں اپنی تدھائی میں یاد کروں تم شیخ القرآن حضرت حافظ الحدیر بلقرآن حضرت ترخواستی کے مرکز میں بیٹھ کر یاد کرنا میں تمہیں ملائکہ کی معافل میں یاد کروں گا اب تو ادھرہ اوچھی آواز ہے اور ادھرہ اوچھی آواز پھر مل کے کہو سبحان اللہ ادھرہ میں یہ ذکر کیوں کروا رہا میرا جی چاہتا ہے میرا قلعہ بھی اللہ کا دین بیان کرتے ہوئے بیٹھ جا گیا آپ کا قلعہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ سبحان اللہ تو کہو یاد بار بار آپ سے کہنا پڑتا ہے آپ زندہ دالہ نے لاہور کو جانتے ہیں میں لاہور سے آیا ہوں میرے ساتھ چلیں گے تو چند باتوں میں بھی حرض کر دوں گا میرے ساتھ مل کے چلئے اللہ کا نام لیں گے دنیا کہتی ہے اللہ کا نام اللہ کا نام لگے خدا کی قسم جب تک دنیا پاکی ہے رب کی توحید کے نامے بھی لگتے رہیں گے ختم نبو پر سے تاقا کے نامے بھی لگتے رہیں گے نامے تکمیر ارفید ختم نبیر ارفید ختم نبیر حرمت رسول صاحب حرمت رسول صاحب آج پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ پاکستان میں ختم نبوت کا پرچم جو پاکستان کی قومی اسمبلی پر میری اکابریوں کی مہتوں کے نتیجے میں لہر آیا تھا اس پرچم کو سر نگو کر دیں میدان میں اترے لوگ آئے لوگوں کے نمائندے آئے ارے دنیا کے نمائندے آئے دنیا کا پریشر آیا دنیا کے لوگوں کی طاقتیں سامنے آئی اور انہوں نے پیدل اقوامی طور پر تباہ ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ختم نبوت کی ترمیم ختم کرو نہ موسی رسالت کا قانون ختم کرو ان کے مقابلے پر کنے تگہ دیوبن کا بیٹا نکلا جمعیت کا قائد نکلا ہے بولن فضل الرحمان نے کہا کہ آسف علی سرداری آئیں یا نہ آئیں انہیں سرداری کہیے زورداری کہیے یا زرداری کہیے میں اس کے لئے جمال القرآن کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ کی ورزی جس انداز میں کہیے اور دوسری طرح مینہ نواز شریف صاحب ہم نے تو چاہا تھا کہ آم میدان میں اٹھیں میں ان لیڈروں سے کہتا ہوں کسی امریکہ سے نہ ڈھرو ایک اللہ سے ڈھرو ختم نبوت کا پرچم تھام لو یہ پرچم تھامنا تمہارا کام ہے میرا رب تمہیں دنیا میں بھی نواز دے گا آخرت میں بھی نواز دے گا میرا چیچا ہے میرا جذبہ ہے دانی طرف یہ لیڈر بھی کھڑا ہو دانی طرف وہ لیڈر بھی کھڑا ہو لیکن رب جس سے چاہتا ہے اللہ اس سے کام لے لیا کرتا ہے میرے بھائیوں توجہ کیجئے میں پیغام دینا چاہتا ہوں دنیا نے کہا ناموسہ رسالت کے قانون کو بدلو اور اے آپ کی حکمران آئے کیسے حکمران آئے آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں دنیا آج انہوں نے ووڑ دیئے وہ بھی ہاتھ مر رہے ہیں جو کرسی پر لے کر آئے وہ بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایسے اقتدار ملنے کے بعد پھر انقلاب نہیں آیا کرتا ہے انقلاب آتا ہے قرآن سے آتا ہے آمنہ کے لان کے نظام سے آتا ہے انقلاب آتا ہے خلافت کے نظام سے آتا ہے اور انشاءاللہ یہ نظام مصطفیٰ یہ قرآن کا نظام یہ خلافت کا نظام اس پاکستان میں لا کر دم لیں گے حضر ترخاصی مولانا مختی محمود مولانا غلام غوث ہزاروی کے نام لے باتا کے دم لیں گے سر وقاف سر بلند سر وقاف سر بلند یہ آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے یار ہے انشاءاللہ ساتھیں گے کونہ ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ اللہ آئیے ایک بات کہنا چاہتا انہ کا قانون ختم کرو کوئی لیڈر رہی ہو ترا اس میدان میں تنے تنہا مولانا فضل الرحمان لتنے جن کے پیچھے حضرت ترخاصی کی دعا ہے جن کے پیچھے حضرت مولانا مختی محمود کی دعا ہے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کی دعا ہے جن کے پیچھے مجھے کہنے دیجئے حضرت مولانا آمد علی لاہوری کی دعا ہے اور جن کے پیچھے امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری کی دعا ہے جو ختم نبوت کے لیے میتان میں اترے گا خدا کی قسم ساری دنیا بھی مل جائے میرا ایمان ہے وہ پاکستان میں ختم نبوت کا پرچم نہیں چکا سکتے میرے بھائیوں میرے جوانوں مولانا فضل الرحمان نے میلین مارچ کے نام پر پاکستان میں پرگرام کیے آپ جانتے ہیں آپ کے کڑی مدفرگر میں بھی ہوا ہے لاہور اور کراچی میں بھی ہوا ہے اب پرگرام آگے بر لہا ہے منصرہ میں جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ مٹھی بھر لوگ ہے دنیا کو جواب ملا ہے اے رہے نبی کی عاشق مٹھی بھر میں ہی ہے وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ نبی کی عاشق کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ رہے ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ دنیا کو بھر نے کہا نابوس رسالت کا قانون ختم کرو میرے قائد نے کہا جب تک پاکستان میں ایک کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے ایک دیوبندی زندہ ہے جبیت کا کارکل زندہ ہے کوئی مائی کلال پاکستان میں نابوس رسالت کا قانون تبدیل نہیں کر سکتا کائن ہمارے آدم بڑھو کائن ہمارے آدم بڑھو میرے بھائیوں میرے جبانوں بات کو سمجھئے ایک جملہ کہتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں انہوں نے سوچا تھا مومن فضل الرمان اسمبلی سے بھائی ہوں گے کام آسان ہو جائے گا انہیں پتہ نہیں شیر اپنے گھر میں بیٹھے تو شیر ہے میداد میں اترے تو شیر ہوا کرتا ہے ثابت کیا ہے کہ ہم تنہیں تنہا تمہارے مقابلے کے لیے کافی ہے آج حضرت ترخواستی کے اس مرکز میں یہ اتنا بڑا جیس طبا اعلان کرتا ہے ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کے لیے ہمیں جان کی بازیاں بھی لگانی پڑی تو ہم تیان میں لے ہوئے ہیں حضرت کے مرکز میں بیشنے والوں پروردگار نے عشق مصطفیٰ ہر مسلمان کے دل میں کوٹ کوٹ کے رکھ دیا ہے آج بھی زندہ ہے یہ کل بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ زیر سل چوہتر کی تحریک ختم نبوت چر رہی تھی لاہور میں چلوس تھا اس چلوس کو پولیس آئی اور گرفتار کر کے لے گئی اور یاد رکھئے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ان پولیس والوں سے نفرت نہ کیا کرو کیوں ان کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ ہے اور کیوں اس پر تلیل رکھتا ہوں ممتاز قادری کسی مدرسے کا تعلیم نہیں تھا وہ بھی پولیس مین تھا اس نے نبی عشق میں آ کر کولیاں چلاتی تھی فانسی کے فندے کو قبول کر دیا تھا میرا رب جب کام لینے پہ آتا ہے تو میرے رب کا انداز بڑا نرانہ ہے وہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو ترکان کے بیٹے سے بھی کام لے لیا کرتا ہے میرے اشارے سمجھئے لاہور میں جلوس ہے خولیس آئی جلوس کے شرکاں کو کاریوں میں بٹھا کے تھانے میں لے گئے اس جلوس میں ایک سات سال کا بچہ بھی تھا پولیسی تھانے میں داخل کر رہی ہے ایس بی اور ڈی ایس بی پہنچے انہوں نے پوچھا یہ جلوس والے تھے جواب آیا ہاں یہ جلوس والے تھے ایس بی صاحب نے توپی ٹیبر پر رکھی اور اس سات سال کے بچے پہ نظر پڑھی اور کہا تم بھی جلوس میں تھے تو اس بچے نے کہا ہاں میں بھی جلوس میں تھا عشق دیکھئے اس نے کہا ناو اندر سے چھتر ناو لٹاؤ اس کو سبیر پر میں اسے بتاتا ہوں جلوس میں کیسے جاتے ہیں اور ایس بی صاحب اس بچے سے پوچھتے ہیں کتنے لٹر باروں بچے نے بڑا پیارا جواب دیا اس نے کہا اس بی صاحب مجھے آج کھانے متنے لٹر لگائیے جتنے چھتر آپ میدانِ معاشر میں میرے نبی کے سامنے کھا سکتے ہیں اس کے پہلوں میں دل کا لوتھڑا تھا سٹیل کا دل تو نہیں تھا جملہ سنتے ہی اس کی آنکھیں پر نم ہو گئے کاف نے لگ گیا سوٹی اٹھائی سر پہ ٹوپی رکھی باہر جا کر ہچکی بند گئی رونے لگ گیا ہے آج بچے نے مجھے کیا جملہ کہہ دیا ہے سچ کہا ہے حق کہا اس نے جو نبی کے غلاموں کو جھڑے گا گر اللہ کا نبی ان کے لئے وقیل بن کے آ جائے گا اس نے آ کر بچے سے کہا بیٹا میرے ساتھ چلو بازار لے کر گیا ہے بیٹا آؤ میرے ساتھ چلو میں تمہیں شاپنگ کروانا چاہتا ہوں بازار میں لے کے جانا چاہتا ہوں جب بازار میں لے کر گیا بیٹا جو چیت چاہو خرید لو اس بچے نے جواب دیا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے میں کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتا ہوں ارے کچھ تو خریدو بچے نے جواب پہ کہا ہوگا اس بی صاحب میں نے تو عشق مصطفی خرید لیا ہے اب مجھے کسی چیز کی کیا اس بی صاحب کہنے لگے میری فرمائش پر کچھ لے لو اس نے کہا کچھ بھی نہیں لوں گا کوئی خواہش وہ نوخیز بچہ کہتا ہے میری دو خواہشیں ہیں ایک جتنے لوگ گرفتار کیوں ان کو رہا کر دیجئے اور اس بی صاحب آپ بھی خطوے نبوت کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کر دیجئے اس بی صاحب نے زبردستی سامان لے کر دیا لیکن اس بی صاحب کے سامنے بچے کے اس جملے نے اس بی صاحب کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا رو رہا بچے کے ہاتھ چوب رہا ہے جیسے میرے اکابر سناتے ہیں کہ ہمارے حضرت ارخاستی بھجرت کر کے چلے گئے تھے مدینہ منورہ اب ساری زندگی مدینہ میں گزرے موت بھی آئے تو مدینہ میں آئے قبر بھی بن جائے تو جنت البحی میں بن جائے بھجرت کر کے چلے گئے میں اپنے نوجوان طالب علموں کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں حضرت ارخاستی ایسے عاشق تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھوٹی سی عمر میں دیکھا والد ماجد کے ساتھ میں جایا کرتا تھا حضرت ارخاستی کے لیے دسترخان سہیتا تھا کھانا آتا تھا علماء کرام ذرہ توجہ سے سنیے میں اپنے جدید علماء سے کہنا چاہتا ہوں حضرت ارخاستی کھانا خود نہیں کھلاتے تھے آنے والے مہمانوں کو کھلاتے تھے اور زبان پر نبی کے اقبال آ جاتے تھے نبی کے اقبال آ جاتے تھے ارے نبی کی سنتیں آ جاتی تھی بیان کرتے چلے جاتے تھے لوگ کھانا کھا کر اپنی بھوک ختم کرتے تھے حضرت ارخاستی لوگوں کے سامنے حدیثیں کو ناکھ سنا کر اپنے اندر کو نور سے بھر دیا کرتے تھے شیخ الاسلام علم علمین حیرت دیر راستی شیخ الاسلام علم علم علمین حیرت دیر راستی نشان حق و راستی نشان حق و راستی میرے بھائیو سپیکر والے بھائی سے کہوں گا ان کو تھوڑی سی مزید کم کر دیجئے آئیے میں بات کو تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں پیغام دینا چاہتا ہوں یہی ادرہ ترخواستی مدینہ منورہ پہنچ گئے اس عزم کے ساتھ گئے تھے کہ اب ساری زندگی وہی پہ گدرے گی چند دن گدرے ہیں رات کو لیٹے ہیں اللہ نے سارے پردے ہٹھا کر آمنہ کے لاکھ کی زیارت کروا دی ہے بڑی بابرکت مجلس ہے کتنے سارے قرآن مکمل ہوئے بخاری کی تکمیل ہوئی ہے مسلم شریف مکمل ہوئی ہے اور رات بھی شمع جمعہ ہے دعا کرو اللہ ہم سب کو آقا کی زیارت کروا دے آمین کہتا ہوں جی آوازیں میرے اکابرین کہتے ہیں آقا کی زیارت کے لیے نماز کی پابندی چاہیے زبان پر طرور چاہیے نگاہ کی حفاظت چاہیے روزانہ قرآن کی تلابت چاہیے یہ چار پانچ کام آپ کر دیجئے رات کو سوئیں گے ایک ایسی رات بھی آ جائے گی کہ میرا رب آمنہ کے لان کی زیارت بھی کروا دے گا کریں گے انشاءاللہ نماز پانچ بات کی پڑھیں گے ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ رمضان آنے وانا ہے آنے وانا ہے مہمان آنے وانا ہے استقبال کرو گے انشاءاللہ اس کا استقبال کیا ہے دن کو روزہ رکھیے رات کو ترابی میں قرآن سلیے ارے تردین کو روزہ رکھو خانپور کے باسیوں آج دیکھو مدرسے کا سلانہ چل سا ہے اللہ نے تھنڈی ہوا چلا دی ہے ہم جب صادق آباد سے گدر رہے تھے طوفان آیا ہوا تھا ہوا چل رہی تھی رب بتا رہا تھا جب میرا نام لیا جاتا ہے میرے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے اس مجلس پر ہی نہیں اس شہر پر نہیں کربوٹ جبار میں بھی میں اپنے رحمت کی ہوایں چلا دیا کرتا ہوں سب کچھ کروے والا تو نیدی چھنوانا جانتے ہونا ذرا مجھے مل کے بتانا اس کا نام کیا ہے آواز نہیں آئی میری آواز نہیں آئی ذرا دل سے کہہ دو دل کے کہہ دو اے دل سے سون لگا کے کہہ دو ہاتھ اٹھا کے کہہ دو ہاتھ اٹھا کے انگلی لینا کے کہہ دو ہاتھ اٹھا کمار رہنہ آج حضرت درخاصی کے مرکز میں بیٹھنے والے تیری توحید کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں جب تک ہمارے سینے میں دل ترکتا رہے گا نبت چلتی رہے گی رکھوں میں خود توڑتا رہے گا تیرے نام کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے ختم نبوت کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے کہہ دو انشاء اللہ میرے بھائیوں میرے جوانوں حضرت درخاصی کو زیارت ہوئی آقا نے فرمایا اپنے انداز میں عبداللہ میرے رب نے بتایا ہے کہ تم سے کام تو پاکستان میں لینا ہے مدینہ میں نہ ٹھہرو اللہ جہاں چاہتا ہے کام لے لیتا ہے کہاں بستی درخاص کہاں کھان پر کہاں دین پر ہم نے حضرت درخاصی کو دیکھا ہے جب حضرت مولان عبدالحاتی دین پوری کا نام آتا تھا حضرت شیخ العرب العجب حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا نام آتا تھا حضرت قطب الاقتاب خلیفہ خلام محمد کا نام آتا تھا جانشی نے حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لہوی کا نام آتا تھا حضرت درخاصی فجت میں آجارہ کرتے تھے آسو پہ ساختہ نکل جایا کرتے تھے حضرت مولانا عبدالحاتی کا ذکر بڑے پیان سے کیا کرتے تھے اپنے اکابر کے عاشق تھے ان کی صحبت میں بیٹھے تھے رب نے پھر احزاز دیا ہے کیسا احزاز دیا ہے رب نے قرآن کا بھی حافظ بنا دیا حدیث کا بھی حافظ بنا دیا دنیا میں مثالیں بہت کب بینے یہ میرا موضوع نہیں میں موضوعات چھیڑ بیٹھاؤ ہم موضوعات کو تطمبہ کی طرف لے جا رہا ہوں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں سمیٹنا چاہتا ہوں لپیٹنا چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی پہدام دینا چاہتا ہوں باتیں بھی ساتھ ساتھ آپ سے لیتا جا رہا ہوں حضرت ارخاصی جب ذکر کرتے تھے کون؟ خلیفہ غلاب محمد جن کے بارے میں والدیں واجب کہا کرتے تھے بیار لوگوں جس طرح تم چودوی کے را چاند کو آسمان پر چمکتے ہوئے دیرتے ہو حضرت خلیفہ غلاب محمد جب گھر سے نکلتے تھے لوگوں کی نظر پڑتی تھی لگتا یوں تھا آسمان کا چاند تو زمین پر آ چکا ہے بھرے نبی کے غلاموں کے چہروں پر نرادیت کا یہ آدم ہے جو نبی کی صحبت میں بیٹھے صحابہ بیٹھے اہلے پیٹھے ان کے چہروں پر نرانیت کا کیا عالم ہوگا اور مجھے کہنے دیجئے آمنہ کے لال کے چہرے پر نرانیت کا کیا عالم ہوگا صحابہ کہتے ہیں ہم بست نبی میں بیٹھے ہوئے تھے آسمان پر چودوی کا چاند چمک رہا تھا ہم کبھی اللہ کے آسمان کے چاند کو دیکھ رہے تھے اور کبھی آمنہ کے لال کو دیکھ رہے تھے مباسنہ کر رہے تھے آنے والا کہتا ہے میں دل و تماغ سے سوال کر رہا تھا ہسن اس میں ہے یا ہسن اس میں ہے جمال اس میں ہے یا جمال اس میں ہے کمال اس میں ہے یا کمال اس میں ہے میرے دل و تماغ نے جواب دیا ارے کیا سوال کرتا ہے اس چاند کا آزاز بھی ہے سوال بھی ہے روشنی بھی ہے روشنی کی کمی بھی ہے جو چمکتا ہے تو پھر چمکتا ہی چلا جاتا ہے جب وہ چمک نبی آتا ہے تو اس کی چمک مکہ کی بادیوں میں دنیا دیکھتی ہے اس کی چمک مدینہ منبرہ میں نظر آتی ہے ارے مجھے کہنے دیجئے اس کی چمک میرا رب جب دکھانے پیارا ہے تو بیت المقدس میں سبالہ نبیوں کو جمع کر کے رب نے بتا دیا ہے رب زبروں دیکھو میں نے سب کو حسن دیا ہے لیکن جو حسن میں نے اپنے معبوب آمنہ کے لان کو دیا ہے کسی کو بھی نہیں دیا ہے نعرے تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رسی اللہ حتادہ انہا کہتی ہے آم بانتی ہوں میرے رب نے حضرت یوسف کو بڑا حسن دیا ہے قرآن پڑھئے قرآن پہ توجہ رکھئے عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ لیا پھل کاٹنے کے بجائے اگلیاں کاٹ دادی تھی حضرت عائشہ کہتی ہے ہم مانتی ہوں اللہ نے بہت حسن دیا ہے لیکن تمہیں کیا بتاؤں ادھر حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اگلیاں تو کپی تھی ایمان بہی نائی تھی ادھر آکے میرے شہر نامدار کو جس جس نے دیکھا ہے پہلے کلمہ پڑھا ہے بعد میں گرد نے کٹھوا بھی ہے فارسی کا شائل کہتا ہے اس نے یوسف دم عیسی ید بیزہ ید بیزہ داری آنچے خوبا ہمہ دارت تو تنہا داری فارسی سمجھنے والے پھرنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں میں پیچھے بیٹھنے والوں کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آئیے عورتوں کے شائر نے بھی کمال کرتے ہوئے کہا ہے کیا کمال کیا ہے عورتوں کا شائر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولیتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سبحان اللہ ایسا حسین کائنات میں رب نے نہیں بنایا حضرت والد ماجد فرمایا کر دے تھے اللہ نے آمنہ کے لار کو بنانے کا بکت آیا تو حضرت حسان نے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا پوری دوبائی نہیں آئیے صرف ایک حصہ سنا دوں راکہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حسان بیٹھے ہوئے ہیں قربان جاؤں حضرت حسان بر جن کے لیے میرے اور آپ کے نبی ممبر لگواتے ہیں حضرت حسان آتے ہیں نات پڑھتے ہیں ابھی سنا خان مصطفیٰ آئے ہوئے تھے کس انداز میں کلام پر رہے تھے حضرت حسان نے بھی کہا آقا میں آپ کے بارے میں کیا کہوں میں تو صرف آخر میں اتنا کہتا ہوں کہ آپ کو رب نے جب بنانے کا وقت آیا ہے تو پروردگار نے آپ سے پوچھا ہے پوچھا ہوگا آپ سے سوال کیا ہوگا میرے معبول بتا دیجئے میں آپ کی آنکھیں کیسی بناوں ہونٹ کیسے بناوں دانت کیسے بناوں رخصار کیسے بناوں پیشانی کیسی بناوں ہاتھ کیسے بناوں آپ کی زبان کیسی بناوں کام کیسے بناوں سینہ کیسا بناوں جیسے جیسے آپ کہتے کہ رب ایسے بیسے آپ کو بناتا ہے اور حضرت نسام الدین تعلی رحمہ اللہ دینی میں بیٹھنے والا وہ مردے کلندر اور ان کے مرید خاص حضرت امیر خسرو مجھے ان دونوں کے مزارات پہ حاضری کا موقع ملا ہے اکاورین کے مزارات پہ حاضری بھی ہے اللہ نے کروائی اور امیر خسرو کے بارے میں آج کے صوفیزم کے نعرے لگانے والے کہتے ہیں اس نے تو دنیا کو میوسک کا نظام دیا ہے میں نے امیر خسرو کو پڑا ہے ارے تم کہتے ہو اس نے میوسک دیا ہے امیر خسرو کو پڑو تو صحیح وہ تو روزانہ قرآن مجید کے آتھ ہاتھ بارے قرآن کی تلابت کیا کرتا تھا کیا سنا حضرت نظام الدین بیٹھے ہوئے امیر خسرو آئے انہوں نے ایک روبائی بنائی میرے نبی کی شاد میں حضرت نے دیکھی نظر پڑی حضرت نظام الدین کی تو زبان پر جملہ آیا امیر خسرو اچھی محنت کی ہے لیکن شہس سادی کی روبائی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہمیں خسرو سوچنے لگے چلیں اگلی رات پھر بیٹھ کے محنت کرتے ہیں پھر روبائی بنائی حضرت نظام الدین نے جواب دیا خسرو بڑی اچھی محنت ہے شہس سادی کی روبائی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تیسری رات آئی امیر خسرو بیٹھے پھر روبائی بنائی حضرت کی خدمت میں پیش کی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کی حضرت نے جواب پہ کہا ہاں بڑی اچھی محنت ہے اللہ قبول کر لے لیکن شہس سادی کی روبائی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا شہس سادی کی وہ روبائی کہ بلہ غلو نا بیکہ مالی ہی کشفت دو جا بیچہ مالی ہی خسونت جمی و خسادی ہی یہاں تک موج کر حضرت آگلا حصہ مصرہ پن نہیں رہا تھا رات ہو سوئے تو آقا کی زیارت ہو گئی آمنہ کے لاب کی زیارت ہو گئی لورانی مکھڑا دیکھ لیا ہے فرمایا خضرو سادی کون سی روبائی پڑھتے ہو اب میرے سامنے بھی تو پڑھو حضرت نظام الدین بھی کہتے ہیں آقا کی مجلس لگی ہوئی تھی آقا کے پاس صدیق اگور بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عسوان بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے آر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نبی کے نوازے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے اہلے بیٹھ بیٹھے ہوئے تھے اسی اصنا میں دور سے ایک شخص آتا ہے نبی کی نظر پڑی فرمایا یہ میرا سادی آ رہا ہے اس کو آگے آنے دو راستہ ملا ہے حضرت سادی پہنچے ہیں اتم سے کھڑے ہو گئے سلام کیا ہے آنکھیں چکا کے سلام کیا ہے اسی امداز سے آنکھ سلام کیا ہے جسی امداز سے سلام کرنے کے لیے حضرت ترخواستی پہنچے تھے حضرت مولانا زکریہ مدینہ مدمرہ پہنچے تھے سلام کیا ہے فرمایا سادی ذرا سب کو ربائی سناو تو سہی حضرت سادی کھڑے ہوئے ربائی سناو سبحان اللہ تو کہی ہے قلعہ ترخواستی کا مرکز کی برکت ہے کہ گلہ بھی چند پڑا ہے دیکھو سوچ رہا ہوں کل جمعے میں کیا ہوگا ہے حضرت روک گئے آقا کی نظر پڑی سادی اگلا مصرہ آقا بڑی کوشش کی بنتا نہیں فرمایا پھر پڑو بلغ الولاب کمالی کشفت جاہا پی جمالی حسنت جمیع حسانی سادی اگے تو میرے نبی نے کسلو علیہ وعالی کہو سبحان اللہ ملکہ کہو سبحان اللہ تعدام دیا جا رہا ہے حضرت نظام الدین کہتے ہیں یہ مجلس میں نے خواب میں دیکھی ہے شیس سادی آئے سادی کہتے ہیں میں روبائی بنا چکا تھا آخری مصرہ بن نہیں رہا تھا رات کو چاگتا تھا ترپتا تھا سوچتا تھا کوئی غلطی ہو گئی ہے روبائی مکمل نہیں ہو رہی ہے آنسو نکلتے تھے پارے مار کے روتا تھا سجدے میں پڑھتا تھا تہجد کے لئے اڑتا تھا روتے روتے تروں زمان میں آتا تھا روبائی مکمل نہیں ہوتی تھی ادھر لیتا تھا ادھر رب نے سارے پردے ہٹا کر آمنہ کے لان کی زیارت کرنا آقا نے خواب میں یہ روبائی مکمل کروائے صلو علیہ وعالی کہہ دو ملکہ صل اللہ ہو ذرا اوچی آواز سے کہہ دو اور ذرا اوچی آواز سے اندر درخواستی کو زیارت ہوئی فرمایا عبداللہ پاکستان باپر چلو اللہ نے تم سے کام پاکستان میں لینا ہے رب نے پھر کام لیا ہے خون کام لیا ہے اللہ کے ولی آئے مدرسہ کھولا دنیا آئی ہم سندھ میں گئے مولانا سلیل و نامان کبا ہے جو جو مولوی ملکہ گیا وہ یہی کہتا تھا میں نے پڑا ہے تو حضرت درخواستی سے پڑا ہے فیض پہاں تک پہنچا علم کا سمندر چلا ہے پھر اس کا کنارہ نظر ہی آتا حضرت درخواستی رو رہے تھے فرمایا نہیں تم چلو پھر ایک جبلہ کہا جب پاکستان پہنچو تو میرے بیٹے عطا اللہ شاہ کو میرا سلام پہنچا دیں حضرت تشریف لائے حضرت درخواستی رہے محمول پھر آ کر یہ خواب حضرت امیر شریعت کو سنایا حضرت امیر شریعت نے سنا رونے لگ گئے تاوے مار کے روئے میرے اکابر علماء دنیا سے چلے گئے جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہے شاہد حضرت کی اولاد میں شاہد کوئی ہوں گے جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا حضرت امیر شریعت رو رہے تھے حضرت درخواستی کے ہاتھ چون رہے تھے کبھی کھڑے ہو کے تاری چونتے تھے کبھی پہشانی چونتے تھے اور ایک سوال کر دیا حضرت یہ بتاتیجئے کیا میرے نانا جان نے میرا نام لیا تھا سلام اللہ امیر شریعت حضرت سید اطاو اللہ شاہ بخاری امیر شریعت حضرت مولانا سید اطاو اللہ شاہ بخاری سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند جورت مند جورت مند سنیے میرے بھائیو حضرت درخواستی دھرو رہے ہیں اور اسی انداز میں جس طرح عبیبنِ قاب نے جب نبی کی زبان سے سنا تھا میرے شاگر آ مجھے آج قرآن سنا عبیبنِ قاب نے کہا آقا میں آپ کو قرآن سناوں تال بلم کتنا ہی نام پر کیوں نہ ہو استاد القرآن بن جائے فخر القرآن بن جائے لیکن استاد استاد ہوا کرتا ہے شاگر شاگر ہوا کرتا ہے میرے بھائیو جملے ادھار چھوڑ رہا ہوں ارے جب آقا نے کہا حضرت عبیبنِ قاب سے مجھے اللہ کا قرآن سنایے سوال کر دیا میں آپ کو قرآن سناوں تو حضرت عبیبنِ قاب کو جواب دیتے ہوئے آمنہ کے لان نے کہا تھا بھائی آج میں سننے کے لیے نہیں آیا ہوں مجھے میرے رب نے بھیجا ہے قرآن پھیجنے والے نے بھیجا ہے کلاب پھیجنے والے نے بھیجا ہے چاہئے اپنے شاکر سے قرآن سنئے حضرت عبیبنِ قاب نے اسی طرح سوال کیا آقا کیا میرے اللہ نے میرا نام لیا ہے حضرت عبیبنِ قاب کہتے ہیں میں چھوڑ لگا رہا ہوں آقا نے فرمایا ہاں عبیبنِ قاب نے تیرا نام لیا ہے حضرت عبیبنِ رو بڑے دھاڑے مار کے روئے انداز کیا ہوگا ارے کس انداز سے رو رہے ہوگے میں کتنے خوچ نصیب ہوں وہ بھئی میں کہا ہوگا میرے رب نے آمنا کے لائم اگر نام لیا ہے تو آپ کی ذات کی پچا سے لیا ہے میں آپ کا شاگرد نہ ہوتا تو میرے نام کیسے آتا حضرت درخواستی بھی بار حضرت درخواستی سے حضرت امیرِ شریعت سیدتہ اللہ شاہ بخاری پوچھ رہے تھے حضرت بتائیے نا میرے نانا نے میرا نام لیا تھا میرے نام لے کر کہا تھا میرا نام کو خاتب کر کے سلام کہا تھا ادھر سیدتہ اللہ شاہ بخاری بھی رو رہے تھے ادھر حضرت درخواستی بھی رو رہے تھے شاہ جی کو اس بات پر تھا میرا نام لے لیا ہے حضرت درخواستی کی آنکھوں کے سامنے میرے نبی کا چہرہ آ جاتا ہوگا جب آقا نے سلام کہا ہوگا حضرت درخواستی نے کہا ہاں سیدتہ اللہ شاہ بخاری جب مجھے تیرے نانا نے سلام کہا تھا تو تیرا نام لے کر سلام کہا تھا یہ آپ کے اکابر تھے جن اکابر کی قربانی اور بینتوں کے نتیجے ہوئے آج پاکستان میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے آج پاکستان میں ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے اور میرا ایمان ہے جب تک یہ صورت چمک نہ رہے گا اسلام کا پرچم بھی لہرائے گا جویت کا پرچم بھی لہرائے گا ختم نبوت کا پرچم بھی لہرائے گا اور انشاءاللہ پاکستان کا پرچپ بھی لہراتا رہے گا کہہ دو انشاءاللہ در اوچی آواز ہے انشاءاللہ کوئی دریا کی طاقت پاکستان کے پرچپ کو بھی سے نگو نہیں کر سکتی وہ ہیڈیا مودی سرکار اس کی طرف سے ایک جہاز لے کر پائلٹ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تھا اس کا تاقب کیا تھا تو پاکستان کے شہین نے کیا تھا جان پاس نے کیا تھا تیارہ اڑا کر اس نے تیارہ بھی توڑ دیا تھا اور دشمن کو کرفتار کرنیا تھا خانپور کے باسیوں اس نے دشمن ہی کرفتار نہیں کیا تھا دشمن کو موچوں سویت کرفتار کروا دیا تھا یاد ہے کہ بھول گئے موچوں سویت پکڑا گیا مجھے پتا نہیں کپتان کی حکومت کو کیا جلدی تھی تب فوراں دو فوری دو فوری دو ہونا تو یہ چاہیے تھا رکھ دے انڈیا منتے سماجدے کرتا پھر آپ اس کے بعد حوالے کر دے میں اس میں تفسر آپ پہ چھوڑ رہا ہوں میری قیادت نے تفسرہ کیا ہوا ہے لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس آنے والے کا مقابلہ مقابلہ کرنے کے لیے جو شہیر جہاز لے کے میتان میں اترا تھا وہ پاکستان کے شہیر کا نام بھی میرے نبی کے نباس حسن کے نام پر نام تھا نام کی بڑی تاثیر ہوتی ہے پاکستان کا مطلب کیا دل دل جان جان میرے بھائیوں سنیے اس شہیر نے دشمن کا جہاز گرائے اور میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سن 65 میں لاہور میں ایم ایم آلم میں انڈیا کے پانچ جہاز گرائے تھے دنیا نے پوچھا تھا ایم ایم آلم پانچ جہاز کیسے گرائے دیئے ایم ایم آلم نے کہا میں جب گھر سے نکلا تھا تو حضو کر کے نکلا تھا تیارہ اڑا رہا تھا تو میری زبان پر طرور چاری تھا پھر اللہ کی مدد آیا کر دی ہے اس انڈیا نے جب پاکستان کو چیلنج کیا کوئی لیڈر نہیں مولا تھا لیڈر مولا تھا فزرک درکاسی کمیشن مولانا مفتی معمود کمیشن کفارس مولا تھا مولانا فضل الرحمن پولے تھے انہوں نے کہا تھا انڈیا سرکار ہو اس سے بات کرو اگر تم نے پاکستان پر حملہ کیا فوج کا جوان تمہارے مقابلے پر بات میں آئے گا میرے جمعیت کا کارکون بدرسے کا طالبی لنک کفن پہن کے پہلے میدان میں آئے گا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن اکافیرین جمعیت علماء اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا امجد خان صحیف میرے بھائیوں میرے جوانوں ہم آج بازے کرنا چاہتے ہیں کہ آج بات پیغام دینا چاہتے ہیں آج میرے اداروں کے لوگ سی آئی دی کے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہم سے بڑھ کر پاکستان کا کوئی وفاتار نہیں ہو سکتا پاکستان کی تحرین چلی علامہ شبیر آمد عثمانی تمہیں نظر آئے گئے حضرت مولانا مفتی محمد شفی نظر آئے گئے کون مولانا مفتی محمد شفی حضرت مولانا تکی عثمانی کے والد ماجر مولانا تکی عثمانی جس پر گولیاں چلائی گئی لیکن قربان جو میں اپنے رب پر گولیوں میں بھی حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو میرا رب حفاظت کیا کرتا ہے مولانا تکی عثمانی کا پان بھی بیکا نہیں ہوا اور مولانا تکی عثمانی کہتے ہیں مفتی اللہ کے جلسہ سننے والوں میں اس وقت سورہ القاف کی دلاوت کرنا ہوں میں آپ سے بھی گزارش کروں جمعہ والا دن سورہ القاف ضرور پڑھا کریں اللہ فتنوں سے بچاتے ہیں شرب سے بچاتے ہیں دیکھیں اللہ نے کیسے بچایا آلیہ ساتھ ہیں بچے ساتھ ہیں حضرت کہتے ہیں میں نے بچوں سے آلیہ سے کہا جو وضائف یاد ہیں وہ وضائف پڑھتے رہو وہ اللہ کا نام لیتے رہے اللہ کولیوں سے حفاظت فرماتا رہا ہے نیوزیلینڈ کی بات بھی کی تھی اس بات کو بھی مکمل کرلوں وہ دہشتگرد آیا اس نے کولیاں چلائی اس کو دبوچا بھی تھا تو پاکستان کے نمازی نردم ہو جاتا کہونا سبحان اللہ پاکستانی کو دانتوں دیجئے جس نے اپنی جان نچھابر کر دی بیٹا قربان کر دیا لیکن دہشتگرد کو عورتوں کی طرف نہیں جانے دیا اور آج ان کے طلبوں میں دانس جب ہوتا ہے شراب پیتے ہیں گولیاں چلتی ہیں چیخوں کی آباسیں آتی ہیں نیوزیلینڈ کی بسد میں گولیاں چل رہی تھی تو اللہ کی صدا رہی تھے نوازی اللہ کر رہے تھے ان کے ہاں گولیاں چلے تو وہاں پہ بھائے چیخے اور بھائی جورپ کا میں کتہ مر جائے تو آپ کے پاکستان کے ایمچیوز والے موقبتیاں چلاتے ہیں لیکن نیوزیلینڈ میں چالیس مسلمان شہید ہوئے ان بغیرتوں کو مظاورہ کرنے کی بھی جرت نہ ہوئی یقینا نہیں ہو سکتی ہے یہ جن کا مان کھاتے ہیں انہی کی تاریفیں کریں گے ہمیں ان شہدہ پہ فخر ہے اور سنو نیوزیلینڈ کا میڈیا کہتا ہے جمعہ کی نماز میں کولیاں چلی ہم سوچ رہے تھے ان کی اگلی نماز میں کوئی نمازی نہیں آئے گا لیکن اگلی نماز میں تو نمازیوں کی تعداد چار گناہ بڑھ چکی تھا اور پھر میرے رب نے قرآن کو حصت کیسے نیوزیلینڈ کی پارلیمنٹ میں میرے رب نے قرآن کی تلابت کروا سبحان اللہ تو کہو یارو نیوزیلینڈ کی پارلیمنٹ اور تلابت کرنے والا بھی کون تھا مولا نے تشاب الحردانوی کا بیٹا تھی تمہیں ہر جگہ پر دیوبندی نظر آئے گا فخر سے نظر آئے گا تلابت ہی ہے دنیا بڑتا ہے رات میں پڑی وزیر آسم سرپٹ پڑتا لینے پر مجبور ہو گئی اور جب وہ تازیت کرنے کیلئے آئی تو نیوزیلینڈ میں ایک دو جوان نے آگے پڑھ کر اس کو اسلام کی دعوت بھی دے دی ہے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت نصیب ہے حضرت درخاصی کے مرکز میں جوہ ہونے والوں ان اکابرین کے سامنے بیٹھ کر آج فیصلہ کر کے اٹھو ہم انشاءاللہ دینی مدارس کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ بھی آواز آنی چاہیے میں تو آپ کے ایک اور دعوت دینے لگا ہوں کہ آئیے جب راستے میں سے گزر رہے ہوں مدرسے کسی بھی مدرسے کے پاسے اندر سے جب قرآن پڑھنے کی آواز آئے تو تھوڑی دیر کے لیے بچوں کے پاس بیٹھ کر قرآن سن دیا کر اے بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے جو رحمتیں اتریں گی جو ان پر آئیں گی وہ رحمتیں میرا خدا تمہیں بھی عطا کر دے گھروں میں قرآن کھولیے کھولیں گے انشاءاللہ میں نہیں کہتا ہوں ایک سپارہ پڑھئے ایک رکوع پڑھئے لیکن ضرور پڑھئے دوسری بات کہ آج یہ بھی فیصلہ کر کے اٹھو انشاءاللہ مئی کے روزے بھی رکھیں گے ہم تو انشاءاللہ بھی دھیلی ڈھالی ہو گئی سپیکر پہ تو انشاءاللہ کی آواز پوری آئے گی مجھے اجتماع کی آواز چاہیے آواز جی آواز ہے انشاءاللہ بیس درابی میں قرآن بھی سنے گے آواز آنی چاہیے اور اب ایک جملہ کہا کرتا ہوں درابی کے وقت نیدھ ہوگا آتی ہے جی چاہتا ہے بس جاؤ بس سر پہ لیٹھ جاؤ اس میں جھٹکے لگتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی یہ اپنا تجربہ بتا رہا ہوں ہمیں بھی لگتے ہیں جھٹکے لگتے ہیں لیکن ایک جملہ کہوں توجہ سے سنیے ان انتیس دنوں میں جھٹکے لگنے تو رب کوئی جھٹکے ایسا پسند آئے گا ادھر جھٹکہ پورا نہیں ہوگا ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا روزے نہ چھوڑیے روزے رکھئے پیاس پرداش کیجئے خانپور کی کرمی کو جانتا ہوں لیکن لاہور کی کرمی بھی خانپور سے کم نہیں ہوتی میں آپ کو تعبت دے رہا ہوں اس موسم میں پیپسی نیون چنلیشن میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے تو شوارما برگر اور یہ چیزیں چاہیے ساتھ پیپسی اور کوک چاہیے میں بہت ذکر کر کے موں میں پانی نہیں لانا چاہتا ہوں لیکن بات کہنا چاہتا ہوں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہاں گھر میں جاؤ گے ٹی پریزر کھولو گے پیپسی پہ نظر پڑے گی من کہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ماں نہیں منع کرنے والی باپ سامنے نہیں تو نے ایک ہی جواب دینا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مجھے مجھے نیلی چھت والا دیکھ رہا ہے یہ پیاس پرداش کرو گے تو میرا رب حوز کوسر میں نبی کے ہاتھ سے جام پھلا دے مطالب ہے بہت وقت دعا کچھ کہ نہیں سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہ نہیں سکتا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے اب تو چلتے ہیں میں کتا سے بھی پھر ملے گے اگر خدا لایا وآخر و دعوانا آن الحدللہ رب العالم